السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علیہ وآباد محترم ناظرین آج کی نشد کا موضوع ہے کیا 786 بسم اللہ کا بدل ہے آج کل دیکھ لیجئے بسم اللہ کے بجائے لوگ 786 لکھتے ہیں تو کیا ایسا لکھنا صحیح ہے قرآن کریم کے ایک آیت انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 30 یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سباہ کو تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطود لکھے ہیں اس کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہیں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بے حرمتی ہوگی لوگ اس کی عزت کریں گے کی نہیں کریں گے احترام کریں گے کی نہیں کریں گے اس لئے بسم اللہ نہیں لکھتے ہیں 786 لکھ دیتے ہیں یہ احترام تو سامنے والے کو کرنا ہے سلمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تو سامنے والی جو عورت تھی وہ مسلمان تو تھی نہیں تو احترام تو ان کو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کے نام تو وہ لوگ مسلمان تو تھی نہیں احترام تو ان کو کرنا ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے احترام نہیں کیا تو ان کا نقصان ہوا تو سامنے والا احترام کرے اب ہم اور آپ اگر یہ کہیں گے کہ سات سو چیاسی ہی بدل ہے اور یہی بہتر ہے تو اسے لکھنے ہی میں کیوں بولنے میں کیوں نہیں آپ دیکھ لیجئے اپنے سماج میں ہے جب ہم اور آپ کھانے کی دعوت کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں آئیے بسم اللہ کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے آئیے سات سو چیاسی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے بال کٹانے جا رہے ہیں یا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ بولتے بسم اللہ تو کیا بال کاٹنے والا حجام یہ کہے گا ساتھ سو چھاسی تو لکھنے کی حد تک احترام کی بولنے کی حد تک احترام بھائی دونوں میں احترام ہونا چاہیے تو اگر لکھنے میں احترام کیا جا رہا ہے تو بولنے میں احترام کیوں نہیں لیکن بولنے میں تو احترام نہیں ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھئے گا لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی میں یہ بھی کہتے ہیں آئیے بسم اللہ داخل ہوئیے گھر میں آئیے آپ کا استقبال ہے بسم اللہ کیجئے آپ آگے بڑھئے تو کیا وہاں ہم اور آپ ساتھ سو چھاسی کا استعمال کریں گے جی نہیں تو پتہ یہ چلا احترام سامنے والے کو کرنا ہے ہم اور آپ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو بہت ساری چیزوں کا نمبر لکاننا پڑے گا تو اس طریقے سے ہم اور آپ ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلا ساتھ سو چھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہے تو جس طرح ہم اور آپ لکھنے میں احترام چاہتے ہیں بولنے میں بھی احترام کریں لیکن بولنے میں تو بسم اللہ بولتے ہیں ساتھ سو چھاسی تو بولتے نہیں تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے لکھنا چاہیے اور احترام سامنے والے کو کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ